ازاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ بلوچ یہاں آنے والے سیاہوں میں اپنے دیسی کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے جس میں یہاں کی خاص صغات سرے بھی شامل ہے یہاں آنے والے سیاہ سرے شوک سے کھاتے ہیں اور باتور سغات اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں جی بلوچ بزار میں ہیں جیسے جس بھی ڈسٹیک میں ہم جاتے ہیں چاہے وہ حیبر کھتون خواہ ہو اور آج ہم آزاد کشمیر میں آئے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ اسقافت کیا ہے یہ بھی تقریباً فوڈ ایٹم میں ہی آرہا ہے اس کو بولا جاتا ہے سرے اور یہ دیسی سرے ہیں یعنی یہاں پر ہی تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں گندم بھی یود ہوتی ہے دیسی جو گندم یہاں کی لوگوں کی ہے اور بھی بے شمار ایشیاں اس میں یود ہوتی ہیں اس کے بعد یہ تیار کیا جاتا ہے کہ اس پروسس کے بعد اس کی یہ شکل اختیار ہوئی ہوئی ہے اچھے خاصے یہاں پر جو لوگ تھے ہمارے ساتھ وہ تو اس کو کھا رہے ہیں تھوڑا سا تو آپ کو یہ توڑنے میں ساخت لگیا اس کے مختلف جنگوں پر مختلف نامیں یعنی یہ کشمیر میں بھی دیکھا گیا ہے کے پی بھی بھی کئی مجھے نظر آیا لیکن مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے ماشاءاللہ خشبو دو بہت لیسی ہے تیچ ہے جیسے مٹھی روٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ہمیں دے رہا ہے سونف کا ذائقہ ہمیں آ رہا ہے یہاں پوچھیں یہاں اس سہرے کے بارے میں جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا سردار معامل ارشاد خان ارشاد خان صاحب ہمیں بتائیے گا اس سہرے کے بارے میں یہ کب سے ہے یہاں کیسے یہ تیار ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں یہ اصل میں جب آج سے چالیس سال پہلے کیونکہ چالی پچاس سال پہلے یہ ہی ہمارے پاس جو ہماری صغات ہے یہ ہوا کرتی تھی شادی بیعہ خوشی موقع پہ جیسے آج کل مٹھائی ہے اور وہ چیزیں ہیں یہ اسی طرح اس وقت کا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ لے کے جائے کرتے تھے خوشی کے موقع پہ کسی کے گھر جانا کسی کا بیٹا پیدا ہوا یہ جو بھی خوشی ہے اس میں ہوتا ہے یہ گندم کے آٹے سے تیار ہوتا ہے اور اس میں میرا خیال ہے آستہ آستہ یہ تھوڑا سا گریٹ ہوتا گیا تو گندم کے آٹے میں اور پہلے یہ دیسی گی میں پکایا کرتے تھے لوگ آج کل یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل میں پکاتے ہیں اور اس میں گندم کا آٹا شگر ہو گئی جس میں یہ سونف مختلف چیزیں اس میں ڈالتے ہیں بادام ڈالتے ہیں دودھ بھی ڈالا جاتے ہیں دودھ پہلے ڈالا کرتے تھے آج کل دودھ میں کیونکہ وہ اس طرح نہیں کرتے اور تبہ کے اوپر بنای جاتی ہے نہیں تبہ میں نہیں یہ گی میں پکتا ہے اور بلکل روست جس طرح ہوتا ہے اس طرح تلہ جاتا ہے اچھا تلہ جاتا ہے مثلا پچیلے میں ڈال کے اس کے بعد اس کی یہ شکل پیار ہوتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں آئی تو ان صاحب کا تو کبارہ ہو گیا کیونکہ فری میں لوگ اٹھا کے کھائی جا رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پرائز کی آپ بھی جائیں جی جب بھی آپ کا بلوچ یہاں بار آنا ہو یہ بلوچ بزار میں بڑی اکدیمی شاپ ہے اور سرے انہوں نے کہا جی کہ یہ سوگات ہے جیسے شہروں میں لوگ کیک لے کے اور اچھی سویٹ لے کے اپنے رشدہ داروں یا مختلف پارٹیز میں جاتے ہیں یہاں آج بھی سرے یوز کیا جاتا ہے مثلا کوئی گسٹ اگر گاڑ میں آگے گی یہوں کے ٹریڈیشنل فوڈ ہے یہ سویٹس میں ہی آ رہا ہے تو یہ یہ پیش کرتے ہیں اور آپ نے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں آپ ہی جب ہی آنا ہو اس کو ٹیسٹ کیجئے گا ماشاء اللہ اس کا ذائقہ کافی اچھا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں گلوچ اور اس کے گرد و نواز جو خوبصورت وادیاں ہیں ان کو موسیقی موسیقی